قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم امرئین لن تدلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنت نبی رواہ امام مالک حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا حامل القرآن اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی رب شرح لی صدری پیسر لی امری و احلو لقدتا مللسانی یفقہو قولی ربی اسر والا توسر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین الطریقہ الاسریعہ کا دوسرا سبق آج ہم شروع کر رہے ہیں ذرا ذہن میں تازہ کر لیں کہ پہلے سبق میں ہم نے اسم اشارہ حاضہ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی جملے جو ہیں بنائے تھے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے حاضہ کا اسم اشارہ مذکر اسم کے لئے استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیاں کی ترقیب بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جب حاضہ کتاب ان آپ نے کہا تو حاضہ جو ہے وہ مقتدہ ہے اور کتاب ان اس کی خبر ہے اور مقتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں بن گیا یہ جو دوسرا سبق ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ حاضی ہی استعمال کیا گیا حاضی ہی ساعتن یہ ایک گھڑی ہے حاضہ اسم اشارہ واحد مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حاضی ہی کا اسم اشارہ جو ہے وہ واحد مونس کے لئے استعمال ہوگا تو حاضی ہی آپ کو ہر جگہ پر ہر جملے میں مقتدہ کے طور پر ملے گا اور اس کے بعد جو اسم ہوگا مونس اسم وہ آپ کو خبر کے طور پر ملے گا تو حاضی ہی ساعتن یہ ایک گھڑی ہے حاضی ہی کرراستن یہ ایک کوپی ہے حاضی ہی زہرتن یہ ایک پھول ہے اب جس طرح پچھلے سبق میں ہم نے اسم استعمال ماں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ سوالیہ جملے بنائے تھے یعنی حاضی کے ساتھ ماں لگا دیا تو سوال بن گیا ماں حاضی یہ کیا ہے تو اب اسی طرح حاضی ہی کے ساتھ جب ہم شروع میں ماں لگا دیں گے ماں حاضی ہی تو بھی وہی سوال بنے گا کہ یہ کیا ہے اب اس میں فرق ہوگا کہ وہاں پر ماں حاضی یہ کیا ہے میں یہ سے مراد مذکر تھا اور یہاں پر ماں حاضی ہی میں حاضی ہی سے مراد یعنی یہ سے مراد جو ہے وہ مونس ہوگا ماں حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی ساعتن یہ ایک گھڑی ہے ماں حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی کراسہ تن یہ ایک کوپی ہے ماں حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی زہرہ تن یہ ایک پھول ہے ماں حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی مستہرہ تن مستہرہ تن یہ ایک نیا لفظ آپ کے لئے آیا ہے یہ پیمانے کو یعنی سکیل جو آپ کا فٹ رولر ہوتا ہے وہ عربی زبان میں مست آراتن کہلاتا ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی محفظتن محفظتن بستہ بیگ کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا یاد ہے کسی کو بیگ کے لئے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا حاضی ہی حقیبتن حقیبہ کا لفظ وہ بیگ تھا یہ آپ کا بستہ یعنی بستہ بیگ عام طور پر ہم سکول کے حوالے سے وہ ایک ہی معنی میں لیتے ہیں تو حاضی ہی محفظتن یہ ایک بستہ ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی غرفتن یہ ایک کمرہ ہے ما حاضی ہی یہ کیا ہے حاضی ہی سبورتن یہ ایک بورڈ ہے بلیک بورڈ کے لئے بھی سبورتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے وائٹ بورڈ کے لئے بھی سبورتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر آپ تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ کو لیں تو اللہ الاسودو اس کے لئے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اور اگر وائٹ بورڈ کے لئے استعمال کریں گے تو وہ بن جائے گا اللہ الابیادو ٹھیک ہو گیا لیکن بہرحال سبورتن کا لفظ جو ہے یہ کومن ہے بلیک بورڈ کے لیے وائٹ بورڈ کے لیے یہ استعمال ہوگا حاضی ہی طالبتن یہ ایک طالبہ ہے حاضی ہی استازتن یہ ایک استانی ہے اور حاضی ہی خادمتن یہ ایک خادمہ ہے یا یہ ایک نوکرانی ہے تو یہ جو دو طرح کی ایکزمپلز آپ کے سامنے آئیے ہیں ان میں فیصل فرق کر کے بتائیے حاضی ہی ساتن حاضی کراستن اور حاضی زہرتن ایک سیٹ یہ ایکزمپلز کا ہے ہمارے سامنے اور ایک سیٹ آیا ہے حاضی ہی طالبتن حاضی ہی استازتن اور حاضی خادمتن ایک سیٹ یہ آیا ہے تین ایکزمپلز کا فرق کیا آپ کو مل رہا ہے ان میں جی بالکل یعنی غیر آقل اور آقل دونوں کے لیے اسم بس مونس ہونا چاہیے اسم مونس ہے وہ چاہے وہ آقل ہو چاہے غیر آقل ہو اس کے لیے اسم اشارہ کیا لگ رہا ہے حاضی ہی کا استعمال ہو رہا ہے اور اسم اشارہ مبتدہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ترکیب پھر ذہن میں تازہ کر لیں حاضی ہی طالبتن اسم حاضی ہی مبتدہ اور طالبتن جو ہے وہ خبر ہے اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو گیا جی من حاضی ہی یہ کون ہے حاضی ہی طالبتن یہ ایک طالبہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پوچھا تھا جی ما حاضی یہ کیا ہے اور پھر پوچھا تھا من حاضی یہ کون ہے پھر ہو گیا تو یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ما کا اسم استفام آپ غیر آقل کے لئے استعمال کریں گے اور من کا اسم استفام آپ آقل کے لئے استعمال کریں گے ٹھیک ہے جیسے گھڑی کے بارے میں سوال پوچھا گیا جی کہ یہ کیا ہے اب گھڑی چونکہ مونس ہے تو اس کے لئے سوال کیا گیا ما حاضی ہی اچھا اب طالبہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے یہ کون ہے تو اب ما حاضی ہی نہیں کہیں گے بلکہ من حاضی ہی کہیں گے یہ کون ہے تو من حاضی ہی یہ کون ہے حاضی ہی طالبتن من حاضی ہی حاضی ہی استازتن من حاضی ہی حاضی ہی خادمتن من حاضی ہی حاضی ہی امراتن امراتن عورت کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ابھی زبان میں اور اس کا مذکر کیا جی امراتن کا اس کے مادے سے related ورڈ جو ملے گا امرون امرون ٹھیک ہے اور اس کے پھر مونس امراتن جس کے لئے پھر یعنی امرون کے لئے رجلن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے من حاضی ہی حاضی ہی بنتن من حاضی ہی حاضی ہی فاتمہ تو جی ماشاءاللہ فاتمہ تو تا پر تنمین نہیں پڑی گئی کیوں نہیں پڑی گئی اس لئے کہ یہ غیب ان صرف ورس میں اور غیب ان صرف کیوں ہے عرب مونس نام میں ماشاءاللہ لیں جی اب آپ نے بولنا ہے اور جملے مکمل کرنا ہے تمرین آگئی ہے ہماری ان الفاظ کے ساتھ لفظ حاضی ہی لگا کر پڑھیں جی محسن غرفہ تن غرفہ تن کو آپ نے استعمال کرنا ہے جملے میں خبر کے طور پر یعنی میں آسان کر رہا ہوں انہوں نے کہا ان الفاظ کے ساتھ حاضی ہی لگا کر پڑھیں تو جب ان کے شروع میں حاضی ہی لگا دیں گے تو حاضی ہی مبتع بن جائے گا اور یہ لفظ جو ہے یہ خبر بن جائے گا اور مبتع اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا جی غرفہ تن حاضی ہی غرفہ تن تجمع بھی ساست کرتے رہے یہ ایک کمرہ ہے جی عبدالرحمن صاحب مروہتن حاضی ہی مروہتن یہ ایک پنکھا ہے ماشاءاللہ جی شبیر صاحب شجارتن حاضی ہی شجارتن یہ ایک درخت ہے ماشاءاللہ جی مستورتن حاضی ہی مستورتن ترجمہ حاضی ہی مستورتن یہ ایک پیمانہ ہے جی فیصل تلہ ستن تلہ ستن تلہ ستن اس لفظ کو دیکھ لیں تعلام سین یعنی یہ لفظ پہلی دفعہ ہمارے متعلقے میں آیا ہم نے دوسروں لغہ دل عربیہ بھی پڑھی ہے لیکن اس میں بھی یہ لفظ ہمارے سامنے نہیں آیا اور ویسے بھی ہم نے جتنی بھی گرامر پڑھی ہے اس میں یہ لفظ نہیں آیا تو پہلی مرتبہ میرے علم کے مطابق ہمارے سامنے یہ لفظ آیا تو عربی زبان میں تعلام سین یہ میٹیریل ہے جی باب ذراوہ یدربو سے آتا ہے تلہ ستن تلہ ستن عربی زبان میں کہا جاتا ہے مٹانا مٹانے کے لیے یہ فیل جی ٹوئی ریز حروف اڑانا ٹھیک ہے اور اس سے پھر تلہ ستن کا لفظ جو استعمال ہوگا تلہ ستن تو یہ ایسے کپڑے کے لیے استعمال کیا جائے گا جس سے بلیک بورڈ وغیر پر لکھی ہوئی عبارت کو صاف کیا جاتا ہے یعنی بلکل فوری طور پر آپ کے ذرا میں آگئے جی جسٹر جسٹر کے لیے لفظ استعمال ہوگا یا پھر جھاڑن جو ہم آمتور پہ کہتے ہیں نا ٹاکی کی آپ کہہ لیں اس سوالے سے تلہ ستن ان معنی میں استعمال ہوگا جی تلہ ستن ہازی ہی تلہ ستن ترجمہ یہ ایک جسٹر ہے یہ پھر عربی اردو انگریزی سب کچھ ہو جے گا نا یہ ایک جسٹر ہے تو یہ ایک جھاڑن ہے اسے والے سے ترجمہ کریں یونس صاحب اگلا لفظ ہے جی تلمیزہ تن تلمیزہ کہتے ہیں کسے کہتے ہیں جی کس کی مونس ہے یہ یونس صاحب تلمیزہ تن کس کی مونس ہے یہ تلمیز کی مونس ہے پچھلے سبق میں تلمیز پڑا تھا نا تلمیز کا لفظ کس پہ آیا تھا شاہ صاحب شاہ صاحب تلمیز کا لفظ آپ پہ آیا تھا تلمیز شاگرد کو تو اس کی مونس جو ہے تلمیزہ تن ٹھیک ہو کیا تو حاضی تلمیزہ تن یہ ایک شاگرد شاگردہ شاگرد کی مونس شاگردہ شاگردنی تو نہیں استعمال ہوتا ٹالب نہیں وہ پھر طالب کی مونس طالبہ ہو جائے گی نا یعنی وہ طالب علم اور طالبہ اس حوالے سے یہ شاگرد اور شاگردہ جی جی استازہ تن جی فیصل حاضی ہی استازہ تن یہ ایک استانی ہے اب استازہ تن کس کی مونس ہے استازن کی مونس ہے یعنی آگے جو ہم نے چلنا ہے تو پچھلا بھولنا نہیں ہے ذہن میں رکھے گا پچھلا یاد کر کے انشاءاللہ ہم اس پولے کے چلیں گے جی عثمان صاحب خادمہ خادمہ تن حاضی ہی خادمہ تن یہ ایک خادمہ ہے یہ نوکرانی ہے جی موہد والدہ تن حاضی ہی والدہ تن یہ ایک لڑکی ہے والدہ والدہ آپ اپنی والدہ کو والدہ ہاں جی تو حاضی والدہ تن یہ والدہ ہیں ٹھیک ہے صرف پھر اس میں عدب بھی آجے گا یہ والدہ ہیں بنتن جی حبیب صاحب بنتن حاضہ بنتن ماشاءاللہ خلطی ہوگی جی کیا خلطی ہوگی حاضی ہی بنتن حاضی ہی بنتن یہ ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے کیا بنت کا لفظ بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیٹی ہے یعنی پہلے جملے میں تھا یہ ماں ہے اور یہ بیٹی ہے لیں جی اب آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے جی پہلا جملہ فیصل آپ سے یہ کمرہ ہے حاضی ہی غرفتن ماشاءاللہ جی شاہ صاحب آپ کے لیے آسان سا جملہ یہ درخت ہے حاضی ہی شجراتن ماشاءاللہ حاضی ہی شجراتن جی یونو صاحب یہ اینک ہے اینک جو آپ نے بھی لگائی گئے ماشاءاللہ اینک کو کیا کہتے ہیں جی عربی میں نزارتن 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 حاضی ہی نزارتن جی فیصل یہ سائیکل ہے حاضی ہی در راجتن در راجتن سائیکل کے لیے یہ گھڑی ہے جی عاقب یہ گھڑی ہے عربی کرنی ہے بس اس میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حاضی ہی ساعتن حاضی ہی ساعتن جی شبیو صاحب یہ مدرسہ ہے حاضی ہی مدرسہ دوبارہ بولیے گا حاضی ہی مدرسہ پھر ایک مرتبہ مدرسہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے اپنا کیونکہ مدرسہ یا مدرسہ اس طرح کے کوئی لفظ نہیں ہے یہ مدرسہ ہے مدرسہ جی عبدالرحمن صاحب یہ استانی ہے حاضی ہی جی استازتن حاضی ہی استازتن جی حبیب صاحب یہ موٹر ہے حاضی ہی سیارتن یہ سئیدہ ہے کیا ہے دوگ صاحب حاضی ہی سہیدہ 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 تون آئے گا آمینہ اسم جو ہے وہ ایک مہنس اسم ہے اور آمین کی مہنس ہے آمین اور آمینہ تون ٹھیک لیکن جب وہ علم بن گیا تو صوراً جو ہے وہ غیر مصرفی اسے ٹریٹ ہمیں کرنا چاہیے لیکن کیونکہ یہ صفات ہیں بعض اوقات بعض اوقات یہ صفات کے طور پر بستعمال ہوتے ہیں تو اس حوالے سے لیکن زیادہ بہتر یہ ہی ہے کہ اسے آپ سہیدہ تون جو ہے وہ غیر مصرفی پڑھیں گے جی آمین آمن میں ہونے والا جو آمن میں ہو سے کہتے ہیں وہ آمین ہے بلکل یہ اسم الفائل ہے آمن فائل کے وزن پر آمن اور اسے آمنہ جی یہ شریف اب مونس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں یہ شریف ہے جی حاضی شریف تو یہاں پتا چل گیا کہ یہاں پر سہیدہ اگر آپ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے نا محسن تو اس کا مطلب یہاں پر یہ خوشبخت ہے کہ معنی میں لیے جا رہا ہے یعنی یہ سہیدہ اس میں علم کے طور پر نہیں آرہا ٹھیک ہے اگر اس میں علم کے طور پر لیں گے تو سہیدہ تو اگر خوشبخت کے معنی میں لیں گے تو حاضی سہیدہ تن پھر آپ منصر پڑھیں گے اسے شریف اگر کسی مونس کا نام شریفہ تو پھر شریفہ تو پڑھیں گے لیکن اگر وہ واقعی مطلب شریف کے معنی میں ہے صفت کے طور پر آپ اس کا تذکرہ کرنا ہے نام اس کا کچھ اور ہے لیکن وہ شریف ہے تو آپ اسے کہیں گے حاضی شریفہ تن حاضی زینبو اب یہ علم ہے اس لیے دیکھیں آپ تنوین نہیں نظر آرہی حاضی زینبو حاضی سعیدہ تن اور حاضی سلمہ اس کو سلمہ ہی پڑھیں گے سلمہ کا لفظ جو مونس کی علامات ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اصل میں مونس کی جو تین علامات ہیں بنیادی تین علامات جو ہم نے بیسک ٹاپک میں پڑھا تھا کہ مونس کی تین علامات ہیں وہ گولتا ہے ایک علف ممدودہ اور ایک علف مقصورہ تو سلمہ اس میں آپ کو وہ علف مقصورہ کی علامت مل رہی ہے اور سعیدہ اس میں گولتاں مل رہی ہے مونس کی علامت اور جو زینب کا لفظ ہے یہ مونس سے حقیقی ہے یعنی حقیقی براد یہ ہے کہ یہ ہے ہی مونس خانہ ٹھیک ہو گیا لینجی الحمدللہ دوسرا سبق ہمارا مکمل ہو گیا شروع کے اسباق چونکہ ہمارے آسان سے ہیں تو ہم ان کو جلدی تیزی سے بھی کبر کر سکتے ہیں تو تیسا سبق بھی ہم پوش کرتے ہیں آج مکمل ہو جائے ہمارا تو تیسا سبق ہے جو پہلے دو اسباق تھے اس میں آپ کو قریب کے اسمائے اشارہ چاہے مذکر تھے چاہے مونس ان کے حوالے سے پریکٹس کروائی گئی ہے اس سبق میں دیکھتے ہیں جی آپ کو ایکزمپل سے پتا چل جائے گا کہ کس کے بارے ہمتایا گیا ہے جی پہلے ایکزمپل آرہی ہے حازہ کتابن وزاکہ کتابن حازہ کتابن وزاکہ کتابن یعنی ایک لفظ آپ کے لیے چینج فارم میں آیا ہے ہم نے ہمیں شاہر زالکہ پڑھا ہے تو اسمائے اشارہ کے حوالے سے بہت سی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو بیسیک لیکچرز میں نہیں کروائی گی اور وہ کیوں اتنی ضروری بھی نہیں ہے اس کو آپ اس حوالے سے بس آسانی کے طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ زاکہ اور زالکہ ٹھیک ہے یہ دور کے اشارے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں اصل اسم اشارہ جو ہے نا وہ زا ہے قریب کے لیے پھر اس کے شروع میں ہا لگا دیا جاتا ہے ہا زا اور دور کے لیے اس کے آخر میں زا کے بعد کا لگا دیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے زاکہ ٹھیک ہوگیا اصل اسم اشارہ جو ہے وہ زا ہے ہا زا زاکہ اب یہ پھر وہ زالکہ وہ لام بیچ میں لگتا ہے وہ لام بود کہلاتا ہے انہیں دور کے لیے تو گویا جو زاکہ کا ہے وہ ذرا قریب والی دور کے لیے اور زالکہ جو ہے وہ کافی دور کے لیے استعمال کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ دیکھیں زالکالکتابو یعنی وہ عظمت کے دوبارے سے بڑی دور والی چیز ہے تو حازہ کتابن وزاکہ کتابن یہ کتاب ہے اور وہ کتاب ہازہ کلمن وزاکہ کلمن یہ کلم ہے اور وہ ایک کلم ہے گویا اب آپ کو ہازہ کے مقابلے میں زاکہ کا اشارہ جو ہے وہ اس سبق میں کروایا جا رہا ہے اور فرق کیا جی ہازہ قریب مذکر کے لیے اور زاکہ دور مذکر کے لیے لے جی اب سوالات وہی ہیں ما زاکہ وہ کیا ہے جی ما زاکہ وہ کیا ہے زاکہ کتاب ما زاکہ وہ کیا ہے زاکہ کرسی ما زاکہ وہ کیا ہے زاکہ بابن من زاکہ من زاکہ وہ کون ہے وہ کون ہے تو من جو ہے وہ آقل کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آپ جواب دیں گے جی زاکہ استاز وہ استاد ہے من زاکہ وہ کون ہے زاکہ طالب من زاکہ زاکہ محمود اس کی ترقیب بھی بلکل وہی ہوگی زاکہ مبتدہ اور کتاب یا محمود جو ہے وہ اس کی خبر مبتدہ آپ نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا حازی ساتن و تلکہ ساتن حازی شجرتن و تلکہ شجرتن ٹھیک ہو گیا تو حازی کے مقابلے میں تلکہ مونس کوئی اسم ہوگا اس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو قریب اگر وہ ہوگا تو حازی کا اشارہ اور اگر دور ہوگا تو تلکہ ماں تلکہ وہ کیا چیز ہے جی تلکہ ساتن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا ماں تلکہ بھی یمینی کا یا موسیٰ ماں تلکہ وہ کیا ہے بھی یمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں یمینی دائیں کو یمینی کا بھی یمینی کا تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ ہے موسیٰ ٹھیک ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا حازی ہی ہیا کالا ہیا اسایا انہوں نے کہا کہ یہ ہیا اسایا یہ میری جی اسا اس سے ظاہر ہوا کہ اسا کا نفض ہے وہ مونس ہے ماں تلکہ وہ کیا ہے تلکہ ساتن ماں تلکہ تلکہ شجرتن ماں تلکہ تلکہ مروہتن من تلکہ اب جب بھی ماں سے من کی طرف آئے ہیں تو فوری طور پر آپ کے ذائمینے سے یہ اب آقل کی بات آگئی ہے من تلکہ تلکہ طالبتن من تلکہ تلکہ امرہتن من تلکہ تلکہ بنتن زالکہ والدن وزالکہ والدن و تلکہ بنتن اب ساتھی زاکہ کے فوراں بعد وہ زالکہ کا لفظ لیاں ہیں تو اس سے مطلب ہے کہ زاکہ اور زالکہ تقریباً ایک ہی مانہ میں استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر باریک سا فرق آپ رکھ رہا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ زاکہ زرا قریب والی دور چیز کے لیے اور زالکہ دور والی کیونکہ اس میں جو لام ہے یہ لامیں بود کہلاتا ہے با اندال زالکہ والدن وہ باپ ہے وزالکہ والدن وہ لڑکہ ہے و تلکہ بنتن اور وہ لڑکی ہے لے جی مشک جلدی سے کر لیں ہمارا سباکہ انشاءاللہ اکمل ہو جائے گا جی عبد الرحمان صاحب وہ مسجد ہے جی شاہبہ جس ٹرانسلیٹ کریں سیب وہ مسجد ہے اب آپ کا ذہن چلے گا کہ مسجد مذکر ہے مونس ہے اس کے حساب سے آپ اشارہ لائیں گے اب آپ کے پاس چار اشارے ہو گئے جی حازہ حازہی زالکہ یا زاکہ اور تلکہ غلطی ہوئی جی مسجد کو آپ نے مونس بنا دیا کیوں مذکر ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگی یا ربی زاکہ مسجد جی شبیر صاحب وہ گھر ہے وہ گھر ہے شابش گھر کے بارے بتائیں گھر مذکر ہے مونس ہے مذکر ہے تو جلدی سے ربی گول دیں زاکہ بھائی تن زاکہ بھائی تن جی وہ سڑک ہے یہاں دو سوال ہوگے سڑک ایک تو سڑک کی عربی پتا ہونی چاہیے اور دوسرے سڑک مذکر ہے مونس ہے سڑک کی عربی کی مونس کیسے پتا چلا آپ کو مونس ہے عربی جانے بخیر اس پہ اور کو مونس کی نشانی ہے نہیں سڑک کی عربی نہیں پتا نا پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی پتا ہوگی تو پتا چلے گا مذکر ہے مونس ہے وہ اردو میں جا رہے نا فوراں بلکل اصل میں یہی چکر ہے جب تک آپ اس چکر سے نہیں نکلیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گیا اب آپ سوچیں بھی عربی میں دیکھے نا جو لفظ آئے آپ اس کو عربی میں دیکھیں عربی میں مذکر ہے مونس ہے سڑک کی عربی اکثر پڑھتے ہیں آپ جی یہ شارعہ آم نہیں ہے دیکھا ہوتا ہے نا شارعہ آم نہیں ہے تو شا کیا لفظ ہے شارعون شارعون اب بتاؤ شارعون کا لفظ مذکر ہے مونس ہے اس سے ذہن کو سائٹوے کرتے ہوئے کہ اس کا ترجمہ سڑک ہے اور سڑک کردو میں مونس ہوتی ہے اس کو ذہن سے نکال دو شارعون کا لفظ مذکر ہے یا مونس ہے مونس لگ رہا ہے کیسے لگ رہا ہے مونس کیسے لفظ لگتا ہے جی کوئی لفظ مونس کیسے لگتا ہے حبیب صاحب کسی لفظ کے مونس کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں پہلی بات کی اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی مذکر ملے سڑک کے مقابلے میں سڑکا نہیں ہے نا ایک چیز اس شارعون کے لفظ میں دیکھیں گولتا ہے علیہ ممدودہ ہے علیہ مقصورہ ہے علامتی میں سے بھی نکل گیا پھر اس کے بعد دیکھیں یہ سڑک کا لفظ جا ہے آگ کا نام ہے ہوا کا نام ہے شہر یا ملک کا نام ہے کوئی جسم کے آزامے سے کوئی ہے یا وہ کچھ فہرست ہے شمسن ٹھیک ہے اردن وہ چند الفاظ ہیں اس میں کہیں شارع کا لفظ فیٹ ہوتا ہے تو مونس ہے ورنہ مذکر ہے تو کیا ہوا حقیقی مونس بھی نہیں ہے حقیقی مونس بھی نہیں ہے حقیقی مونس تو یہ نا اس کے مقابلے میں جب آپ نے کہہ دیا کہ کوئی مذکر بایا جا رہا ہے یہ مذکر ہے تو عربی کیا ہوگی وہ سڑک کیا ہے وہ سڑک ہے زاکہ شارعن زاکہ شارعن جی فیصل وہ طالب علم ہے زاکہ طالبون وہ معزن ہے زاکہ معزنن ماشاءاللہ زاکہ معزنن جی فیصل بھائی وہ میدان ہے جی زاکہ میدانن ماشاءاللہ ہماری کلاس میں اب تین فیصل ہو گئے ہیں تو پہلے فیصل آنی تھے اب فیصل اونہ اس کے بعد اگلا جملہ ڈاکر فیصل صاحب وہ چار پائی ہے چار پائی جی ماشاءاللہ سریر سریر بیٹ کے لیے چار پائی کے لیے زاکہ سریرن جی عثمان وہ کون ہے وہ کون ہے اب یہ دیکھیں جب میں نشارہ کر دینا وہ کون ہے تو آپ کو پتہ چلے گی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ میں مذکر کے بارے پوچھنا ہوں موننس جب میں نشارہ کر دی تو آپ کو پتہ چلے گی مذکر کے بارے پوچھنا ہوں موننس کے بارے تو سمجھیں میں مذکر کے بارے سوال کروں وہ کون ہے ابھی بولیں جلدی سے اس کی وہ کون ہے منزا کا ماشاءاللہ منزا کا جی حبیب صاحب وہ منشی ہے منشی منشی کسے کہتے ہیں کاتب ماشاءاللہ زاکہ کاتبن وہ سعید ہے جی زاکہ سعیدن جی ماشاءاللہ آخری آٹھ جملے جلدی سے کر لیں عبدالرحبان صاحب وہ کمرہ ہے اب غرفتن ہے تو تل کا غرفتن ماشاءاللہ وہ درخت ہے شبیر صاحب وہ درخت ہے جی تل کا شجراتون آکیب وہ سورج ہے وہ سورج ہے تل کا شمسن فیصل وہ سائیکل ہے تل کا دراجتون جی وہ موٹر ہے شاید صاحب ماشاءاللہ تل کا سیارتون فیصل وہ عورت ہے تل کا امراتون جی عثمان صاحب وہ ماں ہے تل کا والدتون تل کا امون ماشاءاللہ وہ ہوائی جہاز ہے جی سیارتون تو موٹر ہے نا گاڑی تل کا تائراتون وہ بچی ہے حبیب صاحب وہ بچی ہے تل کا تفلاتون اور وہ فاطمہ ہے تل کا فاطمہ تو سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وَطُوْ بِلَئِكْوَ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم امرئین لن تدلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ وَسُنَّتَ نَبِيهِ رَوَاہُ اِمَام مَالِكَ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمرا نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ